جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم محب ہیں بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے محبت ہو تو پھر کربلائیں سکتی ہے محبت ہو تو پھر پاپ جولہ کیا جاتا ہے محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہوگے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو محبت امتحان مانگتی ہے محبت تقاضہ کرتی ہے کہ اب امتحان دو ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں پر عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر عاشق بندہ مر کے تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے دبانے پڑیں گے ہمارا دین ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اچھے آمال کا زخیرہ جمع کریں تیسری بات جو اشارت فرمائی وطا واسوب الحق حق کی وسیعہ حق حق سے مراد کیا ہے امام قرطبی نے یہاں تیل قول بیان کی ہے حق سے مراد اسلام ہے حق سے مراد توحید ہے اور حق سے مراد قرآن ہے یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عامل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم غضور کے غلام ہو یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے میرے استاد فرمائے کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے آپ فرمائے کرتے تھے تمہاری بزاقتہ تمہارا طرز زندگی تمہارا انتاظر معاشر ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے اور یہ تمہاری پہچان قبر میں بھی ہونی چاہیے اور یہ تمہاری پہچان حشر میں بھی ہونی چاہیے جب تم لہت میں جاؤ تو منکر نقیر بھی پہچانے کہ یہ حضور کا غلام آگیا ہے اور جب لہت سے نکلو حشر میں بھی پہچانے جاؤ یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا غلام آگیا ہے اپنی وضاقتہ اور اپنا طرز زندگی ایسا بتاؤ کہ دور سے پتا چلے کہ حضور کے غلام ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں بھی اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے طریقہ حیات کے مطابق بنانا ہے تیسری بات ارشاد فرمائی حق کے دامن کو تھامنے آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا لگے اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے یہ طرز زندگی اور یہ رویہ ہر بتا کہتا ہے جی سانوں کی لگے ہمیں کیا لگے ہمیں کیوں نہیں لگے حضور نے ارشاد فرمائے جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بتا اپنی اپنی جگہ گھیر دیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر تو باقی اگر کہیں ہمیں کیا لگے اپنے گھر میں کر رہے اپنی جگہ میں کر رہے اپنے گھر چھاج بجائے یا چھلی بجائے اس کا آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے تو وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ میں سراخ کرنے لگ جاتا ہے تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سراخ ہوگا اور پانی آئے گا یہ بھی ڈوبے گا باقی بھی ڈوبے گا ہمدردی اپنے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ مارا جائے اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلن لگ جاتی ہے تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے جو کرے گا وہ بھرے گا جان نہیں چھڑائی جا سکتی پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر سکھر معاشرے تشکیل پائیں گے حضور نے اشارت فرمایا فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے رکھیں ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے رکھیں یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانے ہم گنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آسکتی ہم روزانہ اپنے رب سے بادا کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْيَفْجُرُكُ یہ دعاِ قنوط پر روز پڑھتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی زمداریوں کو سمجھو اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنمزار بچنے جہنمزار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے رگا کہ مجھے ایک خون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے سو پچاس دو ہزار کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے ہمیں عملی طور پر جدو جہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسمیں بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ انسانی قدروں کا ہی آہو اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاستیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سک چھینہ ہوا ہے آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس بھوڑے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاری بھی نہیں ملتی اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے تو وہ کیا کسی نے کہا کتابِ عزیز کا ایک اور باپ بیٹھ گیا جہیز بن نہ سکا اور شباب بیٹھ گیا آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیٹھ رہے ہیں اور وہ بھڑاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں اور بھوڑے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشہ ہو جائیں بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا سکتا ہے وطا واسوب الحق کا زمرہ ہے اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے نصاب حیات نصاب زندگی منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کی ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں ہے ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے آج دنیا کے اوپر رسوائی زلت ہمارا مقدر بن گئی اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا تیرے قابے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں بڑا سخت لہجہ تھا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے لفظ وہی ہیں صرف سیغہ بدلتا ہے جب کہا نا کہ تیرے قابے کو جبینوں سے بسایا کس نے تو جواب آیا میرے قابے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے میرزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے بھیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خاربوے ہو تارکِ قرآن آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزار دیں جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پر قرآن کو سر پر اٹھا لیں گے نئی دکان بنائی ہے مکان بنایا ہے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے بوڑے فوت ہو جائیں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کہ ان کو اس سالے ثواب کریں گے میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی جن بھگانے کے لئے یہ اچھا نسخہ ہے میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے اقبال کہتا ہے تو جاہل سوپی اور کاہل ملہ کے ایسے بندے میں بھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں سورہ یاسین پڑھو تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا یہ کتاب زندہ ہے یہ حیات آفری کتاب ہے اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے زندگی کی خیرات بانٹا ہے لیکن اس کتاب سے بھی تُو نے مرنے کی راہیں تلاش کی اس سے تُو نے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا وَطَوَا صَوْبِسْصَبْرِ آخری بات کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو صبر کے دو معروف مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کی ہے ایک تو یہ ہے کہ راہ حق میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کیا جائے پرخار راہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیا جائے بلکہ جب راہ دین میں تکلیفیں آئیں عذیتیں آئیں مشکلیں آئیں تو آگے چلتا رہے اپنے اٹھنے والے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے تو رہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول جتنی تکلیفیں راہ حق میں پیغمبروں کو آئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں تو اس راستے کے اندر آگے چلو دکھ آئیں تکلیفیں آئیں راہ خدا کے اندر عذیتیں پہنچیں ان کو برداشت کریں سینے سے لگائیں حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر تائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی آج میں اور آپ دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی خامخواہ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں اور دوسری بات ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے سبر کا جو آخری مفہوم حضرت مفسرین نے بہین کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے کبھی دکھ بھی آتے ہیں